رحمہ الرحیم قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے مطلق کیا جائے گا اس لیے کہ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عمال قبول ہے اگر نماز رات کر دی گئے تو یقیناً باقی عمال بھی رات کر دیے جائیں اور اس لیے نماز وہی نماز ہے کہ جو خضور خشو کے ساتھ ادا کی گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے نماز کا یعنی ہر نبی کی پہلی اور آخری وسیعت نماز عزت امام جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو حقیر جانا اس کو اہمیت نہ دی تو یقیناً وہ ہماری شفاعت کا حق دار نہیں ہوگا لہذا عورت ہو یا مرد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کی معرفت نہیں ہے نماز وہی ہے کہ جس کے قبول ہے جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہے ہم صرف نماز یہ سمجھنے ہیں کہ عادت کے طور پر پڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے کہ جو نماز خوفِ خدا پیدا کرتی ہے اس لئے معصور فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہئے کہ جب وہ نماز کی آلت میں ہو تو دل کو قابو میں رکھیں اس لئے کہ نماز کی آلت میں دل قابو میں نہیں رہتا لہذا نماز حقیقی معرفت والی جس طرح ایک بہت بڑے مجتہ ہیں وہ تربیت کرتے تھے تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اٹھو نمازِ تحجد جا کر امام کے حرم میں عدا کرتے ہیں تو بیٹے نے اس کے بابا آپ جائے تھوڑی دیر کے بعد مارے آپ نے کہا کہ نہیں آج میں تجھے لے کر جاؤں جب باپ اور بیٹا جا رہے تھے امام کے حرم کے دروازے پر پہنچے تو ایک فقیر نہ دا دے رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کون ہے بابا یہ فقیر ہے اس نے کہا کہ یہ کیوں آیا بابا یہ لوگوں سے مدد کے لیے آیا آدھی رات کے وقت تو باپ نے کہا کہ بیٹا اسے یقین ہے کہ لوگ میری مدد کرے گی کہا شک ہے تو بابا نے کہا کہ جس کے بارے میں اسے شک ہے یہ آدھی رات کے وقت آیا اور جس کے بارے میں قرآن نے نبی نے امام نے بتایا کہ نماز کی پابندی کرنے والے کو نماز پڑھنے والے کو پروتگار جو ہے وہ چنت عطا کرے تو اس کے لیے سستی کیوں کرتے ہیں یہ نماز حقیقی معنوں میں انسان کی قبول ہوتی ہے لہذا نماز پابندی کے ساتھ عطا کریں